بھارت کی ایک اور ناکامی چینی وزیر خارجہ نے بھارت کا دورہ منسوک کر دیا سالدی عرب اور متحدہ عرب امراض کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشمیش کا اظہار دونوں ممالکی کشمیر پر مکمل تعاون کی یقین دیہانی دونوں وزیر خارجہ کی عمران خان اور شاہ محمود گریشی سے ملاقات ہیں کشمیر پر ڈیل ہماری لاشوں سے گزر کر ہوگی آخری گولی آخری سپاہی اور آخری سانس تک پرازم رہیں گے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے خائص کی کوئی بھی قیمت ادا کرنا پڑے کشمیر ہماری شہرگ اور بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تناسہ ہے پاگ فورد کیا بہادر کشمیریوں کو تے گا دو ایٹمی طاقتوں میں جنگ کی کو گنجائش نہیں ہوتی لیکن بھارت ایک نئی جنگ کا بیچ بو رہا ہے دشمن کو ستائیس فروری یاد رہنا چاہیے پاگ فورد ہر حالات کے لیے تیار ہے بھارت نے کوئی حرکت دھورائی تو کاربائی ہوگی بھارت نے کشمیر پر لوس بال پھینکی تو چھکا ہی لگے گا میجر جنرل آسیل گفور کی پریس کانفرنس آرمی چیف مدت ملازمت میں توسی نہیں چاہتے تھے اکتالی سال ملازمت کرنے کے بعد ہر کوئی آرام کرنا چاہتا ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ترجمان پاک فورد نے واسے کر دیا کہا اسامہ کی کال ٹریس کر کے ہم نے امریکہ کو بتایا امریکہ نے مشترکہ آپریشن کی بجائے خود کاربائی کی اوزہ کشمیر میں اکتیس روز سے لوگ ڈاؤن خوراک اور عدویہ کے بہران شدید تر ہو گیا پابندیوں کے باوجود کشمیریوں کے احتجاج جاری وادی کا علاقہ سورہ تحال بھارتی فورس کے لیے نو گو ایریا حکومت بیک فورد پر 24 نیوز کے معاملہ اٹھانے پر بھریاسم عمران خان نے یوٹرن لے لیا سنتکاروں کو تین سو ارب روپے موافق کرنے سے مطالق آرڈینس واپس لینے کا فیصلہ عمران خان کی اٹرنی جنرل کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت حکومت کا مہنگائی کابو کرنے کا نیا دو عداد و شمار میں رد و بدل پرانے پاکستان کے مطابق مہنگائی کی شرائع گیارہ اشاریہ چھ فیصد نئے پاکستان کے مطابق مہنگائی دس اشاریہ پانچ فیصد رہ گئی ہے عوام پر بجلی بم گرا دیا گیا بجلی ایک روپے اٹھتر پیسے فی یونٹ مہنگی عوام پر چوبیس ارب ساٹھ کروڑ روپے کے اضافی بوش پڑے گا نو ڈیل بریکزٹ روپنے کے لیے بل کی منظوری کا دوسرا مرحلہ اپوڈیشنی ہاؤس آف کومنٹس کی ووٹنگ میں حکومت کو انتیس ووٹوں سے ہرا دیا قراردات کے حق میں تین سو انتیس ووٹ اور مخالفت میں تین سو ووٹ پڑے صحافی کا ایرانی صدر سے ملاقات سے مطالق ٹرم سے سوال یقیناً ہر چیز ممکن ہے امریکی صدر کا جواب کہا برطانوی وزیراعظم کے لیے پریشان نہیں وہ جانتے ہیں کیسے جیتا جاتا ہے بھارتی پنجاب کے شہر گرداسپور کے علاقے بٹالہ میں آتش باسی اور پتاخے بنانے والی فیکٹری میں دھماکہ 21 افراد حلاق ہو گئے مصبا اولہد قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر بن گئے بکار یونس کو باولنگ کوچ بنا دیا گیا پوری ایمانداری سے کام کروں گا ایسی ٹیم بناوں جو جارہانہ کھیل سکے مصبا اولہد پورا قطر نے فٹبال ورلڈ کام 2022 کے لیے لوگوں کی رہنمائی کر دی لوگوں کو عرب ممالی کی روایتی ولن شال اور آٹھ کے ہندسے کے ساتھ تشبیح دی گئی اور غریبوں ساداؤ رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل پانچ محرم کو ابن زیاد گوفیوں کو امام علیہ السلام کے خلاف امادہ جنگ کرتا ہے بھارت کی ایک اور ناکامی چینی وزیر خارجہ نے بھارت کا دورہ منسوک کر دیا سالوی عرب اور متحدہ عرب امارات کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش کے اظہار دونوں ممالکی کشمیر پر مکمل تعاون کی یقین دیہانی دونوں وزرائے خارجہ کے عمران خان اور شاہ محمود قراشی سے ملاقات ہیں کشمیر پر ڈیل ہماری لاشوں سے گزر کر ہوگی آخری گولی آخری سپاہی اور آخری سانس تک پرازم رہیں گے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے خائص کی کوئی بھی قیمت ادا کرنا پڑے کشمیر ہماری شہرگ اور بین الاقوابی طور پر تسلیم شدہ تناسہ ہے پاک فورڈ کیا بہادر کشمیریوں کو تے گا دو ایٹمی طاقتوں میں جنگ کی کو گنجائش نہیں ہوتی لیکن بھارت ایک نئی جنگ کا بیچ بو رہا ہے دشمن کو ستائیس فروری یاد رہنا چاہیے پاک فورڈ ہر حالات کے لیے تیار ہے بھارت نے کوئی حرکت دھورائی تو کاروائی ہوگی بھارت نے کشمیر پر لوس بال پھینکی تو چھکا ہی لگے گا میجر جنرل آسیل گفور کی پریس کانفرنس آرمی چیف مدت ملازمت میں توسی نہیں چاہتے تھے اکتالیس سال ملازمت کرنے کے بعد ہر کوئی آرام کرنا چاہتا ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ترجمان پاک فورڈ نے واسے کر دیا کہا اسامہ کی کال ٹریس کر کے ہم نے امریکہ کو بتایا امریکہ نے مشترکہ آپریشن کی بجائے خود کاروائی کی خودہ کشمیر میں اکتیس روز سے لوگ ڈاؤن خوراک اور عدویات کے بہران شدید تر ہو گیا پابندیوں کے باوجود کشمیریوں کے احتجاج جاری وادی کے علاقہ سورہ تحال بھارتی فورس کے لیے نو گو ایریا حکومت بیک فورڈ پر ٹونٹی فور نیوز کے معاملہ اٹھانے پر وزیراسم عمران خان نے یوٹرن لے لیا سنتکاروں کو تین سو ارب روپے معاف کرنے سے مطالق آرڈینس واپس لینے کا فیصلہ عمران خان کی ایٹرنیل جینرل کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت حکومت کا مہنگائی کابو کرنے کا نیا دو عداد و شمار میں رد و بدل پرانے پاکستان کے مطابق مہنگائی کی شرائع گیارہ اشاریہ چھ فیصد نئے پاکستان کے مطابق مہنگائی دس اشاریہ پانچ فیصد رہ گئی ہے عوام پر بجلی بم گرا دیا گیا بجلی ایک روپے اٹھتر پیسے فی یونٹ مہنگی عوام پر چوبیس ارب ساٹھ کروڑ روپے کے اضافی بوش پڑے گا نو ڈیل بریکزٹ روپنے کے لیے بل کی منظوری کا دوسرا مرحلہ اپوزیشنی ہاؤس آف کومنٹس کی ووٹنگ میں حکومت کو انتیس ووٹوں سے ہرا دیا قراردات کے حق میں تین سو انتیس ووٹ اور مخالفت میں تین سو ووٹ پڑے صحافی کا ایرانی صدر سے ملاقات سے مطالق ٹرم سے سوال یقینا ہر چیز ممکن ہے امریکی صدر کا جواب کہا برطانوی وزیراعظم کے لیے پریشان نہیں وہ جانتے ہیں کیسے جیتا جاتا ہے بھارتی پنجاب کے شہر گردازپور کے علاقے بٹالہ میں آتش باسی اور پٹاخے بنانے والی فیکٹوری میں دھماکہ ایک کیس افراد حلاق ہو گئے مصبا اوڑھا قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر بن گئے بکار یونسکو بولنگ کوچ بنا دیا گیا پوری ایمانداری سے کام کروں گا ایسی ٹیم بناوں جو جارہانہ کھیل سکے مصبا اوڑھا پوراز کتر نے فوٹبال ورلڈ کام دو ہزار بائیس کے لیے لوگوں کی رہنمائی کر دی لوگوں کو عرب ممالی کی روایتی بولن شال اور آٹھ کے ہندسے کے ساتھ تشبیح دی گئی اور غریبو ساداؤ رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل پانچ محرم کو ابن زیاد کوفیوں کو امام علیہ السلام کے خلاف امادہ جنگ کرتا ہے مصبا اوڑھا قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر بن گئے بکار یونسکو بولنگ کوچ بنا دیا گیا پوری ایمانداری سے کام کروں گا ایسی ٹیم بناوں جو جارہانہ کھیل سکے مصبا اوڑھا پوراز قطر نے فٹبال ورلڈ کام دو ہزار بائیس کے لیے لوگوں کی رہنمائی کر دی لوگوں کو عرب ممالی کی روایتی وولن شال اور آٹھ کے ہندسے کے ساتھ تشبیح دی گئی اور غریبو ساداؤ رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل پانچ محرم کو ابن زیاد کوفیوں کو امام علیہ السلام کے خلاف امادہ جنگ کرتا ہے مصبا اوڑھا قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر بن گئے بکار یونسکو بولنگ کوچ بنا دیا گیا پوری ایمانداری سے کام کروں گا ایسی ٹیم بناوں جو جارہانہ کھیل سکے مصبا اوڑھا پوراز قطر نے فٹبال ورلڈ کام دو ہزار بائیس کے لیے لوگوں کی رہنمائی کر دی لوگوں کو عرب ممالی کی روایتی ولن شال اور آٹھ کے ہندسے کے ساتھ تشبیح دی گئی اور غریبو ساداؤ رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل پانچ محرم کو ابن زیاد کوفیوں کو امام علیہ السلام کے خلاف امادہ جنگ کرتا ہے